اسلام علیکم آئیم حافظہ علیہ وسلم جنڈر اور اگریشن جنڈر اور اگریشن جو ہیں وہ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کیا مرد جو ہیں جو انہیں اگریشن ان کے وہ اگریشن زیادہ ہوتے ہیں وومن کی نسبت یعنی کہ وومن کو غصہ اگریشن وہ کم ہوتی ہیں کیا میل کی نسبت جنڈر ہوتا جس میں آئیتیں میل اور فیمل اور اگریشن تب انسان شو کرتا جب وہ فرسٹریٹ ہوا تھا اور پھر وہ اپنے فرسٹریشن کو اگریشن کے ذریعے باہی نکالتا ہے داکرانٹ سٹیڈی ڈیمونسٹریٹویڈ ایتا جنڈر ڈیفرنسی ان اگریشن انکریز ایتا کونسٹن ریٹ ایتا انڈویجوال یعنی کہ کونسٹن ریٹ کے اوپر جو انڈویجوال کے اندر جو اگریشن ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور دیکھنے میں آرہا ہے کہ وومنز جو ہے ان میں اگریشن کتنا ہے اور میل میں کتنا ہے اور ان کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ جو میل ہیں وہ اپنا اگریشن ہے اسے لہ لیول پر کم شو کرتے ہیں یعنی کہ جب میل پرسن ہے انہیں جب تھوڑا سا اگریشن ہوتا ہے تو وہ اسے شو نہیں کرواتا ہے یا وہ اگریشن کام شو کرواتے ہیں اور بنصبت جو اوپر آل اگریشن ہے اس کی حساب سے مین انگیجیز مور فیزیکل اگریشن دن وومن مین جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فیزیکل اگریشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں وومنز کی نسبت وومن ویو فیزیکل اگریشن ہے ایز لووس آف سیلف کنٹول وومن جو ہے وہ فیزیکلی کب اگریشن شو کرتے ہیں جب وہ سیلف کنٹول اپنا کھو دیتی ہے اور جو مین ہوتا ہے وہ فیزیکل اگریشن کب شو کرتا ہے کہ جب اس نے اپنا کنٹول دکھانا ہو کہ سارا کنٹول میرے ہاتھ میں ہے جب وہ وربلی دیکھا جائے تو دونوں جنڈر کے اندر تھوڑا تھا دفرنس ہوتا ہے وومن جو ہوتی ہے وہ زیادہ انڈریکٹ اگریشن جو ہے وہ شو کرتی ہے ڈریکٹ اگریشن شو نہیں کرتی ریلیشن شیپ بیٹوین جنڈر اینڈ اگریشن فار مینی یہیئر سیچر ہے اٹمٹی ٹو اسپین جنڈر بیس دیفرنس ان اگریشن یعنی جنڈر کی بیس کے اوپر جو اگریشن ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ ریسرچ چیز ہوئی ہیں ان فیکٹ اگریشن ہے اگریشن ہے سٹریڈی زیادہ مسکلائن کرکٹریسٹک ہونلی زیادہ جو ہے وہ اگریشن کو جو ہے وہ میل سے ریلیٹ کیا جاتا ہے جو میل ہے وہی اگریشن شو کرتا ہے اور جو ایک ریسرچ آس کے مطابق جو مین ہوتے ہیں وہ زیادہ اگریشن ہوتے ہیں بنیسپت عورتوں کے how is aggression different in boys than girls boys are more likely to express their aggression as an impulsive act یعنی impulsive ہو کہ جو boys ہیں وہ اپنی اگریشن کو شو کر دیتے ہیں girls are more likely than boys to use non-verbal sign of aggression such as girls جو ہیں وہ زیادہ non-verbal aggression جو ہے وہ شو کرتی ہیں یعنی کہ جس طرح اپنے facial expression شو کرنا ignore کرنا اور eye rolling کرنا اس کے ذریعے جو girls ہیں وہ اپنے اگریشن کو شو کرتی ہیں females are less likely than males to engage in serious form of violence جو violence کی فارم میں جو اگریشن ہوتا ہے وہ زیادہ male جو ہیں وہ شو کرواتے ہیں female اس کے اندر کام انوالو ہوتی ہیں what does research on gender and aggression indicate research on gender difference in aggression has shown that men are more likely than women to aggress physically but less likely to aggress socially یعنی کہ جو socially ہے وہ women زیادہ اگریشن ہوئے ہیں male کی نسبت اور physically جو ہے وہ men زیادہ اگریشن ہوتا ہے women کی نسبت further more while aggression often occur in response to provocation یعنی provocation کے نتیجے میں جو ہے وہ اگریشن سامنے آتا ہے women may be more likely to engage in non-aggressive یعنی کہ جو female وہ بہت کام جو ہے وہ اگریشن ہوتی ہے زیادہ وہ non-aggressive کے اندر engage ہوتی ہے اس کا non-aggressive behavior ہوتا ہے in response to provocation یعنی جب وہ اشتیال انگیز ہوتا ہے مرد تو وہ زیادہ جو ہے اگریشن ہو جاتا ہے اور جو female ہے وہ کام ہوتی ہے particularly a low level provocation men more aggressive but less expressive aggression out of ego status authority stress alcoholism lack of love jealousy men جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اگریشن ہوتے ہیں لیکن وہ expressive ہوتے ہیں اگریشن کو شو کرنے میں women less aggressive more emotional aggression out of hormonal disturbance female جو ہوتی ہیں وہ less اگریشن ہوتے ہیں لیکن hormonal imbalance کی وجہ سے physical pain جو pregnancy میں اس کی وجہ سے menopause جو ہے اور lack of love کی وجہ سے جب انہیں proper tension ہی مل جاتی ہے وہ jealous ہوتی ہیں تو تب وہ زیادہ اگریشن ہو جاتی ہیں which type of aggression is more prevalent in girls and boys bearing in mind these difference یعنی ان کے mind کے درے جو bear بدارش کرنے ہوتا وہ difference ہوتا face to face verbal aggression tend to be more common in boys than girls face to face جو ہے وہ aggression زیادہ physically boys show کرتے ہیں girls کی نسبت from early life to tell to interact verbal aggression is more common in girls than in boys لیکن interact جو verbal aggression ہے یعنی کہ face کو بنانا اور eye rolling جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ girls میں ہوتی ہے ہم gender based aggression کو کس طرح کم کر سکتے ہیں educate yourself educate کرنا لوگوں کو خود کو violence کی وجہ جو ہے root cause ہے اس کو تلاش کرنا interact abuse کو stop sexual harassment یعنی sexual harassment کو روکنا action plan develop کرنا victim blaming کو stop کرنا اور جو cultural rape ان کو stop کرنا اس کے ذریعے جو ہے وہ gender based aggression وہ کم ہو جاتا ہے جو وومن ہے وہ زیادہ interact aggression کرتی ہے یعنی کہ وہ اپنے face expression مناتی ہے اور اس کے پیچھے جو ریسر نتیب ہوتی ہے emotional اس کا breakdown ہوتا ہے یا اس میں کوئی hormonal issues ہوتے ہیں جو من aggression تب شو کرتا ہے جب وہ violent behavior شو کرتا ہے اس کے بیچے وجہ جوتی ہے وہ culture ہوتا ہے what is the purpose of gender violence gender violence کے بیچے جو purpose ہے مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے gender based violence is based on imbalance of power یعنی کہ power کی imbalance ہوتی ہے male کو زیادہ power مل گی ہوتی ہے جو female اس کو اتنی power نہیں ملی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ violence سامنے آتا ہے جب services کا break down ہوتا ہے اس کی وجہ سے violence سامنے آتا ہے poverty یعنی گربت ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو فیملیز ہیں ان کی آپس میں بہت عدد لڑائی ہو رہی ہوتی ہے چائلڈ کے marriage issues آ رہی ہوتے ہیں conflict سے اب آ جاتے ہیں relationship میں اس کی وجہ سے violence شو ہوتا ہے war جب کئی جھنگ ہو جاتی ہے اس میں اس طرح جو زیادہ priority جو ہے وہ male persons کو دی جاتی ہے displaced woman and refuse اور woman اس کی power کو ماننے جاتا تمام تر جو اختیارات اور control وہ male کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے یہ وجہات ہوتی ہیں gender بیس violence کی gender difference جو ہے gender inequality اس کے بیچے reasons کے ہوتی ہیں job segregation ہوتی ہیں یعنی job کو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ یہ job male کے لیے female نہیں کر سکتے یعنی اگر کوئی mechanic کام ہے تو female نہیں کر سکتی جی یہ male lack of employment equality employment کے اندر بھی male کو زیادہ focus کیا جاتا ہے زیادہ opportunity دی جاتی ہے legal protection جو ہے ان کا lack ہوتا ہے اور medical care poor ہوتی ہے جو inequality کی reason ہوتی lack of religious freedom religion کے اس کے لئے freedom نہیں دی جاتی lack ہوتی lack of political representation یہ figure بھی man اور woman کی اگریشن کا شوک رہی ہے کہ female اگر finger جو have noted کار رہی ہے تو male اس کے مقابلے میں پنچ اپنے mind کے اندر سوچ رہا ہے اور verbally دونوں زیادہ ڈی ہوتا لیکن سوشل فیمل زیادہ اگریشن ہوتی ہے male کی نسبت اور جب فیزیکل سامنے کوئی بات ہو تو male زیادہ اگریشن ہوتا than female اور female کی اگریشن زیادہ ہوتا ایموشن اس کا break ڈون ہو جاتا یا اس کی hormonal imbalance کی وجہ سے اور male اس اگریشن ہوتا جب کلچرل نوم وغیرہ کی وجہ سے اس طرح کی بات اگریشن ہو جاتا ہے اور violence شو کرتا ہے جب female بہت کام فرسٹیشن کی بات یا پرووکیشن سے کسی بات پر اشتیار انگیز ہو جائے تو اس کے بعد بہت کام اپنا اگریشن شو کرتی ہے جب male پرووکیشن ہو جاتا یعنی جب وہ اشتیار انگیز ہو جاتا گھسے میں آ جاتا ہے تو وہ زیادہ اگریشن شو کرتا ہے اگر آپ اسی طرح کی سیکھ لوجیکل ویڈیو دیکھ نا چاہتے ہیں تو میرا دوسرا چینل سیکھ لوجیکل لیننگ ویڈ علیزہ یکو اس کو سرچ کریں تینک شکریہ شکریہ شکریہ